موسیقی قبائلی ازلا کی سولہ صبحی نشستوں پر انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل قبائلی ازلا میں ازاد میں دواروں نے میدان مار لیا چھ نشستوں پر ازاد، پانچ نشستوں پر تحریک انصاب، جیوائی ایف تین، این پی اور جماعتی اسلامی نے ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی اور بس قبائلی غیور پشتونوں نے پاکستان کے حق میں اپنی رائی دے دی اور پاکستان مخالف قوتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم تہایات اس کے پاس باہے اور اسی طرح قبائلی ازلا میں ہونے والے شفاف اور پرامن انتخابات میں پشتونوں نے پی ٹی ایم کے غبارے سے رہی سے ہی ہوا نکال دی قبائلی پٹی کے سولہ صبح حلقوں میں سے پی ٹی ایم کو صرف ایک سٹ ملی ہے منظور پشتین، علی وزیر اور محسن داور کے آبائی علاقوں سے پی ٹی ایم کے تینوں امیدوار ہارے ہیں حالانکہ محسن داور نے اپنی کزن اور علی وزیر نے اپنے بائی کے حق میں خود مہم چلائی تھی بلکہ کئی ماں سے چلا رہے تھے جو حال ان کا صوبائی الیکشن میں ہوا ہے اس سے برا ان کا قومی میں ہوا تھا جب پشتونوں کی ساٹھ سیٹوں میں سے ان کو صرف دو سیٹیں ملی تھی پہلے شہری علاقوں کے پشتونے نے ان کو مسترد کر دیا اب قبائلی علاقوں کے پشتونے نے بھی پی ٹی ایم کو تقریباً گٹر برد کر دیا ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ان کا سارا زور صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے وہ بھی ان افغانیوں کی بدولت جو ان کے ذریعہ پاکستان توڑنے کے خواب دے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم پشتونوں کی نمائندگی کا دعویٰ کس بنیاد پر کرتی ہے ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ زبردستی پشتونے کے اماماگان بنے یا ان کے فیصلے کرے اس الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی ایم کو پشتونے نے کبھی بھی اپنا نمائندہ تسلیم کیا اور نہ کریں گے قبائلی علاقوں کے پرامن اور کمیاب انتخابات سے اگر قبائلوں کی حب الوطنی ثابت ہوئی تو یہ بات بھی آیا ہو گئی کہ قبائلی علاقوں میں اداروں اور عوام کے قربانیاں رائے گا نہیں تھی کیونکہ ان قربانیوں کی بدولت وہا آمن قائم ہوا اور ان علاقوں میں انتخابات ممکن ہوئے موسیقی